حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصف پر فائز ہوئے مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منفع میں ہوئی آپ کا اصل نام اخنو تھا جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے بکارا گیا ہے روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درست دیا چنانچہ آپ کو لوگ ادریس یعنی درست دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آپ علیہ السلام کا حضرت شیش علیہ السلام کی پانچویں پوش سے تعلق تھا جب حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے قابیل کی اولاد نے کفر و شرک بدکاری و بہیائی کا بزار گرم کر رکھا تھا بتوں کی پوجہ اور آگ کی پرستیش ہو رہی تھی حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کی قائم کردہ شریح حدود اور اکاماتِ الٰہی کو پامال کیا جا رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابوس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لئے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا دبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا لیکن راہِ ہدایت کا یہ درست اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزرتی تھیں آپ اور آپ کے پیارکاروں کو ترہ ترہ سے زیتے دینے لگے یہاں تک کہ آپ نے ان کی ازار سانیوں سے تنگ آ کر بابل سے حجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیارکاروں کو اپنے اس فیصلے سے متلہ فرمایا چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا لہٰذا لوگوں کے لئے اس علاقے سے حجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا لیکن حضرت عدریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ حجرت پر تیار ہو گئے حضرت عدریس اور ان کے پیارکارہ نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا آپ اس وقت لوگوں میں راج تمام زبانوں سے واقف تھے حضرت عدریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں دو مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں عدریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر تیس صحیف نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوب اور حساب بطور موجزہ عطا کیے گئے میں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی خال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعرف کر بھائے اور رسلہ بھی آپ علیہ السلام کی ہی ایجاد ہے معاویہ بن حکم سلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مقصوص لکیرے کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہذا جس شخص کا حد ان کے محافظ ہو جائے تو اچھا ہے علمائی تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا حضرت قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح وی بیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عمال کے برابر درجات دیتا ہوں تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو عمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئے جو نیچے اتر رہے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے میں ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو ازرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں فرشتے میں جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تاجب ہے مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر کبز کر لوں تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے کبز کروں ابھی اسی سوچو بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آگے پھر ملک الموت نے ان کی روح کبز کر لی ابن ابھی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے زیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے فرشتے کے سوار پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھنا ہوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی جنت کی سیر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ